بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تڑکہ لگا اور میں ہوں آسمان ساری کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہیں کنڈینس ملک بہت سی ریسپیز میں استعمال ہوتا ہے مینگو آئسکریم بہت سی آئسکریم میں استعمال ہوتا ہے اور بہت سی مٹھوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں میں نے دو کلو دودھ لیا ہے جسے میں نے ایک تیلی میں ڈال کے چولے پر چڑھا دیا ہے آج کو میں نے میڈیم اور لو کے درمیان رکھا ہوا ہے میڈیم اور لو آج پر آپ نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دودھ کو پکانا ہے اور آپ نے چمچہ سلسل چلاتے جانا ہے چمچے کو آپ نے رکنے نہیں دینا سائیڈوں پر جو ملائی جمعی ہیں آپ نے اسے بھی اتار لینا ہے کنڈینس ملک برانا مشکل نہیں ہے مگر تھوڑی سیس میں محنت ہوتی ہے ظاہر ہے جب ہم اپنے گھر والوں کے لیے خالص چیز بنائیں گے تو محنت تو ہوگی نا کیونکہ بزار والے تو ایسی محنت نہیں کریں گے آپ نے سائیڈوں پر جو ملائی لگی ہے اسے بھی اتار لینا ہے اچھے طریقے سے نیچے بھی اچھے طریقے سے آپ نے چمچہ چلانا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے اسے پکانا ہے میڈیم سے لو آج پر دو کلو دودھ کے اندر چینی کتنی استعمال ہوگی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ہے دودھ کا حساب کیا جائے تو یہاں دو سو گرام میں نے چینی استعمال کی ہے اور کپ کا یا کسی چیز کا حساب لیا جائے تو دو کپ چائے والے بنتے ہیں یہ دو کپ چائے والے میں نے چینی کے استعمال کیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی استعمال کر سکتے ہیں چینی ایڈ کر دیں دو کپ ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون سے میں نے کپ استعمال کیے ہیں یہ والا کپ میں نے استعمال کیا ہے یہ میڈیم کپ ہے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے آپ نے دو سو گرام چینی لینی ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر ویٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ ویٹ کر لیں ورنہ ایسے کپ کے ساتھ آپ ویٹ کر لیں چینی کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے چینی کو مکس کر دیں اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ اسے پکائیں سائڈوں پر بھی بلائی کو اتارتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ بلائی اس کے اندر مکس ہو جائے اور گھٹلیاں نہ بنیں اچھے طریقے سے آپ نے چمچہ چلانا ہے اب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے میڈیم سے لو آنچ پر اسے پکانا ہے میں آپ سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے کنڈنس ملک ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں گاڑا ہو گیا ہے جو اس میں گھٹلیاں ہلکی سی بن گئی ہیں وہ تھوڑا سا میں بھول گی تھی چمچہ رانا تو وہ گرائنڈر میں ہم ڈال کر اسے اچھے طریقے سے سمودھ کر لیں گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے مگر ابھی میں اسے ایسی ہی رکھ دوں گی جب میں اسے استعمال کروں گی جب یہ مکمل تھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے گرائنڈر میں ڈال کر اچھے طریقے سے گرائنڈ کر دوں گی تو یہ بلکل سمودھ ہو جائے گا دیکھیں تھوڑا سا ویسے ہی ہلا لیں تاکہ جو تھوڑی سی گھٹلی ہے وہ سیٹ ہو جائے کنڈنس ملک ہمارا تیار ہے اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تاکہ اچھے طریقے سے اسے آپ چمچ کی مدد سے ہلا لیں تاکہ گھٹلیاں ہماری ختم ہو جائیں بہت ہی اچھا کنڈنس ملک بن کے تیار ہوا ہے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں میں آپ لوگ کو ایک باؤل میں نکال کر دکھاتی ہوں کہ اس کی کیا شکل آئی ہے یہاں پتیلی میں سے طریقے سے پتہ نہیں چل رہا یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار ہے اور کلر بھی بہت اچھا آیا ہے جو ہم بزار سے کنڈنس ملک لیتے ہیں سیم ویسا ہی اس کا کلر ہے اور اس کا کلر بھی بلکل بزار جیسا ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی بلکل بزار جیسے کنڈنس ملک جیسا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ رکھیے گا کھر پھر زائیہ موسیقی